بسم اللہ علیہ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہر قسم کے آپ کے لئے پھل لے کر آئی ہوں کیونکہ بہت ساری باجیوں کے کمن میں آئی تھے کہ باجی آپ دنیا کی ہر چیز دکھاتی ہیں پھل کیوں نہیں دکھا رہی ہوں میں نے کہا میں تو پھل دکھاتی ہوں اکثر میں نے پہلے بھی پھل دکھائے ہیں کوئی ضروری نہیں ابھی جب میں سوچتی ہوں ایک دو مرتبہ دکھا دیئے اب کوئی نیا کچھ دکھائے بار بار ایک چیز دکھانے سے تھوڑی اچھے لگتی صرف آپ نے تو ٹانکہ سیکھنا اس کی وجہ سے آپ کوشش کرتی ہیں یہ دیکھو کیار سوٹی پہ بناوا آپ کیار سوٹی پہ بنے ہو ایک ہی الگ ہی بات ہے یہ سیمپل کپڑے پہ بناوا سیمپل کی الگ بات ہے کیار سوٹی کی الگ بات ہے ہٹ سوٹی کی الگ بات ہے یہ چپانی پھل لگے ہوئے ہیں یہ باریک والی نیٹ کپڑے پہ بناوا نظر آ رہا ہے پینٹنگ سے آپ گر آپ پر ایک اوپر بنے میں دیکھیں آپ یہ چار سوٹی کی نیٹ ہے جو کہ باریک والی اس پہ اپل بنا کے چار سوٹی کی نیٹ پہ اپل بنا کے دکھا دیا ہے اس پہ آپ کو تین پھل نظر آ رہے ہیں یہ بھی آپ کو چار سوٹی کے اوپر ہی نظر آ رہے ہیں چار سوٹی ارنیٹ ایک ہی قسم دوسری چیز ہے چار سوٹی کپڑا سوٹی ہوتا جو کارڈ ہے وہ پلاٹک کا ہوتا اس میں گول گول سراکھ ہوتی ہیں یہ آپ دیکھیں سیمپل کپڑے پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں امرود لگاوے درخط یہ اسی طریقے سے بنائی گئی چاہے آپ پینٹنگ کرنے پینٹنگ سے بھی بہت پیاری لگتی ہوں آپ اگر چار سوٹی کے ٹانکے سے بنائیں گی تو وہ بھی بہت پیاری لگیں یہ آپ کو دیکھو پیار سوٹی کے ٹانکے پہ بناوا نظر آ رہا ہے امرود صاحب دکھائی دی رہا ہے کہ یہ واقعی کھانے بنے ہوئے ہیں باریک باریک بہت باریک نیٹ کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور یہ گراہ پیپر پر بنے ہوئے ہیں ہر قسم کی ورائیٹی میں نے آپ کو دکھا دی ہر پھالوں کے بارے میں جو بھی پھال آپ کو اچھے لگیں کمن بکس میں جرور بتائیں کہ باجی آج ہمیں پھال بہت اچھے لگیں پھالوں کے بارے میں تو ہر کسی کو شوک ہوتا ہے پھال کھانے کا آپ یہ بتانا کمٹ میں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا پھل پسند ہے انار یا انگور امرو دالو بکارارو دنیا کا ہر پھال اللہ تعالی نے ہمارے لئے بنایا اگر آپ کو ہماری وائس اور ہمارے پھالوں کی ڈیزیننگ پسند آئی تو لائک کرنا سبکرائب کرنا دعاوں میں یاد کرنا دوستوں میں شیئر کرنا کمن کر کر ضرور بتا دینا آپ کو آج کی ہماری وائس اور ڈیزیننگ کیسی لگی ڈلپی اور بھول چکی معافی چاہتی ہوں معافی مانگنا ہمارا فرض ہے معاف کرنا آپ کا معافی مانگ کر انسان سکون میں آجاتا جو بندہ کسی کو پریشان کرتا ہے کبھی زندگی میں وہ خود بھی پریشانیوں سے نہیں نکل سکتا جب تک دوسرے کو پریشانی سے بچائے گا اللہ